اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپیورر سسٹم کسے کہا جاتا ہے اور کمپیورر سسٹم کے اہم کمپننٹس یا پارٹس کون سے ہیں لیکن پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیورر سسٹم کسے کہا جاتا ہے کمپیورر سسٹم ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہے یا ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انپٹ لیتا ہے انپٹ سے مراد کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے جو کہ وہ ریسیف کرتا ہے اس انپٹ کو ریسیف کرنے کے بعد یہ سسٹم اس کو پروسس کرتا ہے اور پروسس کرنے کے بعد ہمیں کوئی ایسا کمپیورر سسٹم کہتے ہیں اس کمپیورر سسٹم کے خاص بات یہ ہے کہ ہمیں کمپیورر سسٹم جو ہے یہ ہمیشہ ایکوریٹ کا مطلب کیا ہے کہ بالکل ٹھیک ریزلٹ فرام کرتا ہے اس کے علاوہ ہمیں جو ریزلٹ حاصل ہوتے ہیں وہ کافی فاسٹ حاصل ہوتے ہیں اور جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے تو اس کمپیورر سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کمپیورر سسٹم جو ہے یہ کون کون سے حصوں سے مل کر بنا ہوتا ہے کون کون سے کمپوننٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر سسٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں اگر ایک پارٹ یا ایک حصہ بھی ہم نکال دیں تو پورا سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو کمپیورر سسٹم کی جو ہوتے ہیں وہ چار کمپوننٹس ہوتے ہیں چار پارٹس ہوتے ہیں جس میں سے ایک کا نام ہے ڈیٹا ایک جسے ہم ہارڈوئر کہتے ہیں اور ایک سافٹ ائر اور سب سے فورت پارٹ ہے اس کا یوزر اس کے ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کمپیورر سسٹم کے سیکشنز بنا لیے ہیں یہ چار پارٹس ہیں اس کے اندر اب ہم کیا کریں گے کہ ان چاروں حصوں کو ڈیٹا ہارڈوئر سافٹ ائر اور یوزر ان چاروں کو سمجھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ان میں سے ایک حصہ بھی نکال دیا جائے تو پورا سسٹم جو ہوگا وہ خراب ہو جائے گا پورا سسٹم کام نہیں کرے گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو پہلا کمپننٹ ہے ہمارے پاس ڈائیٹا اس کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ ڈائیٹا کسے کہتے ہیں تو ڈائیٹا ہمارے پاس دراصل وہ فیکٹس این فگرز ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے انوارمنٹ سے حاصل کرتے ہیں فیکٹس این فگرز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اردگرد کے ماحول سے جو بھی ہمیں آس پاس انفرمیشن حاصل ہوتی ہے معلومات کھٹی ہوتی ہے وہ دراصل ہمارے پاس کچھ حقائق ہوتے ہیں اور کچھ فگرز ہوتے ہیں فگرز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کسی نمبر کی شکل میں ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر جیسے میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ ٹائم کیا ہوا ہے اور وہ مجھے جواب دیتا ہے کہ ٹین منٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اس کے اندر ٹین جو ہے وہ دراصل فگرز کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ مکمل کیا ہے یہ پورا ایک فیکٹ ہے تو اسے ہم ڈیٹا کہتے ہیں اس طرح ہمارے انوارمنٹ میں فیکٹس این فگرز موجود ہوتے ہیں انہیں ہم اکھٹا کرتے ہیں اب یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے یہ پانچ ٹائپز کا ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر پہلی ٹائپ ہے نومیرک ڈیٹا نومیرک ڈیٹا کیا مطلب ہے وہ ڈیٹا جو کہ نمبرز پر مجتمل ہوتا ہے یعنی وہ تمام ڈیٹا جس میں نمبرز ہوتے ہیں اسے نومیرک ڈیٹا کہتے ہیں ابھی جو نومیرک ڈیٹا ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو ٹائپز ہوتی ہیں ایک جس کو ہم انٹیجر کہتے ہیں اور ایک جس کو ہم فلوٹ کہتے ہیں اب انٹیجر اور مفلوٹ میں کیا فرق ہے انٹیجر فلوٹ میں یہ فرق ہے کہ انٹیجر ہمارے پاس کمپلیٹ نمبر جو ہوتے ہیں وہ انٹیجر ہوتے ہیں جیسے کہ 0, 1, 2, 3 یہ کمپلیٹ نمبر ہیں مائنس 1, مائنس 2 اسی طرح فلوٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس جو ڈیسیمل والے نمبر ہوتا ہے جیسے 2.3, 1.4 یہ ہمارے پاس فلوٹ نمبر ہوتا ہے تو یہ تمام جو ہیں یہ نمیرک ڈیٹا کی کیٹیگری میں آتے ہیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ alphabetic ڈیٹا کسی کہتے ہیں alphabetic ڈیٹا ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کے alphabets پر مشتمل ہوتا ہے یعنی A سے لے کر Z تک جو alphabets ہیں اس پر جو مشتمل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو alphabetic ڈیٹا کہتے ہیں اب ہم جو تھرڈ ٹائپ ہے اس کو alphanumeric ڈیٹا کہتے ہیں اس کے اندر alphabetic ڈیٹا اور numéric ڈیٹا ان دونوں کو mix کر دیا جاتا ہے اس سے Alpha Numeric Data کہا جاتا ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں 84,5,C تو یہ 84,5,C جو ہے یہ دراصل ظاہر کر رہا ہے Alpha Numeric Data کو کیونکہ اس میں Numbers بھی شامل ہیں اور Elphabets بھی شامل ہیں جس کو ہم characters بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ Data ہمارے پاس آر ڈیو ویڈیو کی شکل میں ہوتا ہے جو کہ ہمیں sound محسوس ہوتی ہے جو sound ہوتی ہے ہماری environment میں وہ آر ڈیو Data کہلاتا ہے اور جو images,picture,videos ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم visual data کہتے ہیں اور آخری type اس کی ہے physical data جو کہ ہمارے environment میں موجود ہوتا ہے temperature کی شکل میں جو ہم اپنے environment سے temperature حاصل کرتے ہیں یا ہم ہوا کی speed find out کرتے ہیں یا ہم ایسا data جو کہ ہمارے physical environment میں موجود ہوتا ہے اسے physical data کہتے ہیں یہ پانچ types کا data ہوتا ہے جو کہ ہم computers میں استعمال کرتے ہیں input کے لئے input ضروری اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے computer کو کوئی نہ کوئی ہدایات دینی ہوتی ہے کوئی instruction دینی ہوتی ہے تو وہ ہم input کی شکل میں دیتے ہیں اور وہ input جو ہوتا ہے وہ دراصل data ہوتا ہے اور وہ in types کا ہوتا ہے تو data اگر نہ ہو تو computer system کے لئے کام کرنا بالکل ناممکن ہو جائے گا data کی بدولت پورا computer system کام کر رہا ہوتا ہے پورا computer system اپنے تمام actions اس data کی بنیاد پر لے رہا ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے part کی طرف اگلے component کی طرف اس کو ہم hardware کہتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو hardware ہمارے پاس computer کے جتنے بھی physical parts ہوتے ہیں یعنی وہ حصے جن کو ہم بقاعدہ touch کر سکتے ہیں ان parts کو hardware کہا جاتا ہے اب یہ جو physical parts ہیں hardware جو ہیں یہ کتنے types کے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس چار types کا hardware computer میں موجود ہوتا ہے ایک جسے ہم input output hardware کہتے ہیں جو کہ ہم computer استعمال کرتے ہوئے mouse, keyboard, printer, monitor یہ جو devices ہوتی ہیں انہیں input output hardware کہا جاتا ہے processing hardware جو ہوتا ہے وہ computer کے اندر موجود وہ chip ہوتی ہے جس کو ہم CPU کہتے ہیں central processing unit اسے processing hardware کہتے ہیں اور اسی طرح storage hardware وہ hardware ہوتا ہے جو کہ data کو store کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس مختلف options ہیں جیسے کہ RAM ایک device ہے اس کو ہم random access memory کہتے ہیں اسی طرح ROM read only memory ہے اسی طرح hard disk ہے یہ تمام کیا کہلاتا ہے یہ storage hardware کہلاتا ہے اور networking hardware وہ ہوتا ہے جو کہ ایک computer کو دوسرے computer کے ساتھ collect کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ تمام hardware ہیں جو کہ computer کے اندر موجود ہوتے ہیں ان میں سے اگر ایک حصہ ایک hardware بھی موجود نہ ہو یا hardware کو اگر ہم یہاں سے نکال دیں eliminate کر دیں ختم کر دیں تو پورا computer system جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو hardware کا computer system کے لئے کام کرنا بہت ضروری ہے اب بات کرتے ہیں third component کی جس کو ہم software کہتے ہیں software دراصل ہم computer پہ جتنے بھی games کھلتے ہیں یا ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک ادت software کی یہ software جو ہوتا ہے دراصل ہوتی کیا ہے یہ کچھ instructions ہوتی ہیں کچھ ہدایات ہوتی ہیں جو کہ ہم hardware کو دیتے ہیں اور hardware ان کے مطابق کام کرتا ہے تو ان instructions کو جو ہے وہ software کہا جاتا ہے اب ہمارے computer system میں جو software ہے یہ دراصل دو types کا ہوتا ہے ایک جسے ہم system software کہتے ہیں اور ایک جسے ہم application software کہتے ہیں system software operating system کو کہا جاتا ہے یہ وہ software ہے جو کہ پورا ایک environment provide کرتا ہے ایک ماحول دیتا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے application software کو چلا سکتے ہیں اس کی example ہمارے پاس ہے windows کی جب ہم computer میں windows install کرتے ہیں تو windows install کرنے کے بعد اس windows پہ ہم مزید جب کوئی software چلانا چاہتے ہیں کوئی game کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ ہم چلا سکتے ہیں تو windows ہمارے پاس کیا ہے وہ ایک system software ہے اور اس کے اوپر جب کوئی ہم game کھیل رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ application software ہوگا تو software جو ہے وہ computer system کا بہت ہی اہم حصہ ہے اگر ہم software کو نکال دیں یہاں سے تو پورا computer system جو ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ کام نہیں کر سکے گا اب بڑھتے ہیں چوتھے پارٹ کی طرف جس کو user کہا جاتا ہے تو فورتھ پارٹ جو ہے computer system کا وہ ہے user یعنی کہ یہ وہ human ہے جو کہ computer کو استعمال کرتا ہے یہ وہ human ہے یہ وہ انسان ہوتا ہے جو کہ computer کو input دیتا ہے اگر یہ user موجود نہ ہو computer کو استعمال کرنے والے human کو user کہتے ہیں اگر یہ user موجود نہ ہو تو بھی computer system کے لئے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو user کا ہونا بھی computer system کی overall working کے لئے overall function کے لئے بھی ہونا بہت ضروری ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سمجھا کہ computer system کسے کہا جاتا ہے اور computer system کے اہم حصے کون سے ہیں